خواتین وزرات چائل ریلنگ کے حوالے سے سوفٹ ویر پروگرامنگ آف اچائل اور اس برین کو ہارڈ ویر مانتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شخصیہ سازی میں تین پہلو جو ہمیں ڈیولپ کرنے ہوں گے ایک اس کے اندر کی معصومیت اور اس کے اندر کا بچہ جس کے اندر خواہشات اور ایموشنز ہیں اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے اس پر ایک گفتگو آپ سے ہوئی ایک گفتگو مختصرا یہ ہوئی کہ ایک بچے کے اندر جو زمیر کا خانہ ہے جو زمیر کا سوفٹ ویر ہے وہ کس طرح سے زیادہ اچھی طرح سے روبرس طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے وہ ہمیشہ کام آتا رہے گا اس میں ہم نے خاص طور پر ذکر کیا کہ سزائیں اور لیکچرز ورسٹ طریقے ہیں بچے میں ڈوز انڈ ڈونٹس پیدا کرنے کی اور زمیر پیدا کرنے کی ان دو سے جو ہارش طریقہ ہے اس سے جو زمیر پیدا ہوتا ہے وہ ایٹ ڈسپلی زمیر ہوتا ہے یعنی کہ جیساں لوگوں کے سامنے ہو تو انسان ایک خاص طریقے سے بیئیف کرتا ہے کنڈی لگتے ہی وہ بالکل وائلڈ ہو جاتا ہے تو یہ تو نہیں چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں جیسے پھر نے آپ سے کہا کہ جو فیوچر کا انسان ہے وہ تو زیادہ تنہا ہوگا وہ تو اتنا زیادہ سوشلی آویلیبل بھی نہیں ہوگا اور وہ کسی سکرین کے پیچھے چھپا ہوا انسان ہے وہ تو انٹرنیٹ اورینٹڈ انسان ہے تو پھر وہاں چونکہ یہ ڈسپلی والے قائد قوانین نہیں چلیں گے تو پھر کون سے ایسے قائد قوانین ہیں جن سے کہ اس کے اندر زمیر روشن رہے ہمیشہ اور رابرسٹ رہے اس کا ذکر ایک ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں آپ سے ہوا آج ہم وہ تیسرا اور شاید انسانی ذات کا سب سے امپورٹنٹ سوفٹ ویر اس کی بارے میں چند جو سائنسی تحقیقات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اس کو رابرسٹ بنانے کے لیے اور اس کو زندہ اپائندہ رکھنے کے لیے اس کی زندگی میں یہ حصہ ہے ہر بچے کے اندر وہ سائنس دان وہ ایکسپلورر وہ پروفیسر جو کہ اس کو اصل میں اس کائنات کا خلیفہ بناتا ہے جو اس کو اس کائنات کا سب سے انٹیلیجنٹ بینگ بناتا ہے کہ جس سے وہ صرف اپنی اور اپنے بچوں کی فلاہ یا اپنے نو کی فلاہ نہیں دیکھتا وہ صرف نو انسانی کی بھی فلاہ نہیں دیکھتا بلکہ اس کے اندر کپیسٹی ہے کہ وہ کائنات کی فلاہ کے بارے میں سوچ سکے اور یہی اصل میں مومن کی پہچان ہے کہ جو ہیومن ہے وہ خود اپنی حفاظت اپنے بچوں کی حفاظت اپنی نو کی حفاظت یعنی فیلو ہیومن بینگس کی حفاظت اور نرچرنگ کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اور اس پر اپنے آپ کو تیار بھی رکھتا ہے لیکن انسان آج کا قبیلوں میں بٹا ہوا ہے تو وہ قوموں میں بٹا ہوا ہے وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے قوم کے لئے اپنی زندگی دینے کو تیار لیکن اس کے لئے اگر کسی اور قوم کی زندگی لینا پڑی اس پر اس کو بم گرانا پڑا تو وہ گرا دے گا اور ابھی جو حالی میں کشمیر میں اور فلسطین میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں انسانی تو ہیں جو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ جو مومنائیڈ فارم ہے فیوچر کی جس کے اندر اس مومن کی بات ہو رہی ہے جو اپنی جان کی حفاظت صرف نہیں کرتا بچوں کی حفاظت صرف نوئے انسانی کی حفاظت نہیں کرتا وہ قبیلوں سے بالاتر ہے وہ قومیت سے بالاتر ہے وہ محافظ ہے کائنات کا اس کے لیے چرند پرند انوائرمنٹ کا ہر ذرہ اور اس کی حفاظت کرنا وہ اپنا ذمہ سمجھتا ہے اس کو کیسے ڈیولپ کریں اس ایکسپلورر کو اس سائنٹسٹ کو تو بہت شروع سے خواتین و حضرات آپ کو اس بچے کی شخصیت سازی میں ایک پرنسپل لانا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی کوئی بھی خواہش جب وہ بہت چھوٹا ہو اس وقت فوراں ہی پوری نہ کریں دیکھئے کتنی عجیب سی بات یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ماں ہے اس کی گود میں اس کا بچہ ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ فیوچر کا مومن ہے تو جب وہ چیخنے اور رونے لگتا ہے کہ مجھے دودھ چاہیے تو وہ فوراں اسے دودھ نہیں دیتی وہ اس کو ڈیلے کرتی ہے کبھی اس کروٹ لٹاتی ہے کبھی اس کروٹ لٹاتی ہے کبھی اسے باتیں کرنے لگتی ہے کبھی اسے کھیلنے لگتی ہے کبھی اس کو لجانے لگتی ہے لیکن فوراں اس کو دودھ نہیں دیتی ڈیلے کرتی ہے اور یہ ابھی ایک مہینے کا ہے ابھی دو مہینے کا ہے جہاں ذرا سے اس کی آنکھیں بھرائیں تو آپ کی تو جان ہی نکل جاتی ہے جناب ماں کیا اببہ ہی چیخنے لگتے ہیں آرے جلدی کرو بھئی رو رہا ہے بچہ تو یہ جو اس کے اندر ایکسپلورر پیدا کرنا ہے آپ نے جو سائنٹسٹ بنانا ہے جو مومن کریئٹ کرنا ہے یہ اتنا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ اس کی شخصیت میں ڈیویلپ ہوگا کیونکہ ہوتا کیا ہے جب ڈیلے ان گریٹیفیکیشن اس پرنسپل کو ہم کہتے ہیں جب ایک بچے کو فوری طور پر اس کی خواہش پوری نہیں کی جاتی تو اس کا برین لٹ اپ ہو جاتا ہے اور اگر اس کی خواہش کو فورا کر دیا جائے تو ایک چھوٹا سا حصہ جو اس کی اپیٹائٹ کا یا اس کی بھوک کا حصہ ہے صرف وہ لٹ اپ ہوتا ہے اب ڈیلے کریں گے نا دیر لگائیں گے اس کو دودھ دینے میں تو اس کی برین کے بہت سارے حصے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو وہ اپیٹائٹ کا حصہ چھوٹا سا ہائپو تہلیمس کے اندر یہاں کر کے ہوتا ہے وہ بس وہ ہی سیٹسوائے ہوگا جب آپ اس کو فوراں دور دے دیں گے لیکن جب ڈیلے کریں گے تو یہ برین ایسے وائبرانٹ ہو جائے گا ہاں وہ رو تو رہا ہے ڈس سیٹسفائیڈ تو فیل کر رہا ہے اپسٹ تو ہے ناٹ اوکین ایس تو اس کے اندر آ رہی لیکن آپ امیجن کریں گے کتنے سینیپسز اس کے کھل رہے ہیں کتنے نیورونز اس کے انگیج ہو رہے ہیں تو یہ جو نیورونل انگیجمنٹ ہے اس دوران میں جس وقت آپ اسے اس کو بہل آ رہے ہیں اس کو مسکر آ رہے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ ایک ماں کو ایک باپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ بچے کا رونا اس کی گفتگو ہے اسے اپسٹ نہ ہو جائیں وہ خدا نخواستہ بیماری کا رونا اور چیز ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں جو روٹین میں بچہ رو گی یہ کہتا ہے کہ مجھے دودھ پینے اس کے بارے میں ایک ذرا اپنے دل کو تھوڑا سا آپ کو سخت کرنا پڑے گا اگر آپ اس کے اندر یہ development of brain چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ brain واقعی وہ robust brain بنے جو future کا مومن کا brain ہوگا تو احساس رکھنا اب یہ بڑا ہوا تھوڑا سا بڑا ہوا تو اب دو چیزیں ہو جائیں گے ایک وہ جو اس کی ضرورت ہیں کھانا پینا اس کی ضرورت ہیں اور ایک جو اس کی خواہش ہیں تو وہ ماں باپ جو اس سائنسدان پیدا کرنا چاہتے ہیں اس شخص کے اندر اس بچے کے اندر تو انہیں یہ تیع کرنا پڑے گا کہ وہ بچے کی ضرورتوں کا احساس تو فوری طور پر کریں اور پورا کریں delay and gratification کے پرنسپل کے ساتھ لیکن خواہشات کی تکمیل کے لیے اس سے کچھ کرنا پڑے خواہش کی تکمیل کے لیے یعنی ضرورت اس کی بغیر کچھ کیے صرف اس بنیاد پر پوری ہوگے وہ آپ کی اولاد ہے with delay and gratification اور خواہش اس کی تب پوری ہوگی جب وہ کوئی کارنامہ کرے گا تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک نئی ڈنکی چاہیے ڈنکی ملے گی جناب کچھ کر کے دکھائیے نا ایسا کچھ پناو ایسا کچھ ایسے کارنامہ کرو گھر میں چلو اور کچھ نہیں تو یہ سوال ہی کر کے دیکھ لو اچھا یہ سبق ہی یاد کر لو اچھا میرے ساتھ مل کے آؤ ہم آج سلماری کو ٹھیک کرتے ہیں آؤ مل کر ہم باغ میں جو پودے ہیں ان کی گوڑی کرتے ہیں آؤ ہم سپریے کرتے ہیں آج کچھ کام ایسا کیا ہے اس نے جب اس نے وہ کام کمپلیٹ کر لیا ٹاسک کمپلیٹ کر لیا اس کے نتیجے میں اس کی خواہش پوری ہو گئے بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس سے جو پرنسپل اس کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ہے پروڈکٹویٹی کا کہ کائنات میں کامیاب وہ ہے جو کچھ کرتا ہے پھر خواہشات اس کی پوری ہوتی ہیں نتیجے میں ورنہ کیا ہوگا اور اس نے رات کے دھائی بجے آپ سے یہ کہا کہ مجھے مکڈانلڈ کھانا ہے کیوں بھئی تم نے تو ابھی کھانا کہتا ہے اب یہ تین سال کا بچہ ہے ابھی تو کھانا کہا کہ میرا جی کر رہا ہے ابو میں پھر رو بڑوں گا تو ان کی امی نے کہا اچھا تو میرے لادلے کا دل توڑ دوگے تم کیا اسے نہیں لے کر جاؤ گے ابھی مکڈانلڈ تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے بلیک میل ہو جائیں گے ایموشنلی اور آپ سے لے جائیں گے فورا مکڈانلڈ تو اب اس کی خواہش پوری کی گئی ہے کیا کیا اس نے کیا اس نے یہ ہے کہ دو انسانوں کی نیند کو اپنی ارگرد تو اب اس کو جو میسیج آپ دے رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری خواہش دوسروں کے آرام سے بڑی ہے سوچیے ذرا کتنا دینجرس پرنسپل آپ اس کو سیٹ کر کے دے رہے ہیں تو اس کو یہ ہمیشہ یہ ایک طرح سے میسیج ملے گا کہ زندگی میں بغیر کچھ کیے بغیر کوئی کارنامہ کیے آپ کی خواہشات پودی ہو سکتی ہیں تو اس کے اندر فرسٹریشن ٹولرنس نہیں رہے گی یہ فرسٹریشن نہیں ہینڈل کر سکے گا پہلی چیز جو سائنس دان کے اندر ہوتی ہے وہ اس کی کپیسٹی ہوتی ہے کسی بھی مسئلے کے اندر فرسٹریشن کو زیادہ دیر تک ہینڈل کر لینے کی کپیسٹی آئینسٹائن نے بہت خوبصورت بات کہی تھی یہ کہا تھا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ ذہین نہیں ہوں صرف یہ ہے کہ جب میرے سامنے وہ بہت زیادہ مسئلے والی چیز آتی ہے تو میں فوراً اپنے ہتھیار نہیں پھینک دیتا میں اس مسئلے کے ساتھ زیادہ دیر تک رہتا ہوں اس مسئلے کے ساتھ تو پھر اس کا مجھے حل مل جاتا ہے یعنی میں فوراً فرسٹریٹ نہیں ہو جاتا تو یہ بچے جن کی بچپن سے یہ خواہشیں ایسے 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 پوری ہوتی ہیں ان کے اندر فرسٹریشن ٹولرنس ہوتی نہیں تو یہ کیسے سائنٹسٹ بنیں گے یہ تو ایک دم ہر وقت یہ چاہیں گے کہ ادھر میں نے کوئی چاہ تو فوراً ان کے لئے حاضر ہو گیا تو پھر وہ زندگی میں صحیح معنیوں میں جو ایکسپلوڈر بننا ہے جو سائنٹسٹ بننا ہے جو ہائپوتسز جنریٹ کر کے محنت کر کے رگرس طریقے سے چیزوں کو ڈسکور کرنا ہے ان کے اندر کا ڈسکورر ضائع ہو جائے دوسرا میتھڈ کسی بچے کے کسی سوال کو جواب سے نہ ڈیل کیجئے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ سوال کرے تو اسے انکریج کیجئے سوال کرنے پر اور دوسرا یہ کہ اس سوال پر یہ کہیے کہ آؤ مل کر اس کا حل ڈونے دوسرا یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں اس سوال کا کیا جواب آ رہا ہے اچھا جو جواب تمہارے ذہن میں آ رہا ہے اس کے لئے کوئی شہادت لاؤ کوئی طریقہ پیدا کرو جیسے مجھے پتہ لے گئے جو تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس نے آپ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اببہ یہ بتاؤ یہ جو پلانٹ ہے ہمارے گارڈن میں یہ جو پودا ہے یہ ہرا کیوں ہے تو اس کو یہ فوراں بتانے کے لئے کہ یہ ہرا ہے بس ہرا ہی ہوتا ہے سارے پلانٹ ہرے ہوتے ہیں یہ جواب دینے کے بجائے اچھا بیٹا تم پر تو بتاؤ کیوں ہرا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تو ہرا ہے اور یہ جو سائے میں پڑا ہوئے اور اندھیرے میں پڑے ہوئے پودیں یہ ہرے کیوں نہیں ہیں اب دیکھیں آپ نے سوال کا جواب سوال سے دیا ہے یہ ہے سکرات کا طریقہ علم حاصل کرنے کا بچے کی پرورش کے دوران سکراتی انداز اختیار کیجئے سکرات نے بڑے بڑے سائنٹسٹ افلاتون جیسے پیدا کیا آپ کا بچہ بھی افلاتون ہو سکتا ہے اگر اس کی پرورش کے دوران آپ سوالوں کا جواب سوالوں سے دے ذہین سوالوں سے اور یہ کہیں کہ آپ مل کر ان سوالوں کے جواب حاصل کر سکیں تو اس کے اندر جب آپ کو لگے کہ بہت ہی مشکل سوال کر لیا ہے تو پھر بھی جواب میں اپشنز رکھئے تین سے چار پانچ اپشنز اچھا اس کا یہ بھی پاسیبیریٹی ہے یہ بھی پاسیبیریٹی ہے یہ بھی پاسیبیریٹی اچھا تمہارے خیان بھی زیادہ چانسز کس پاسیبیریٹی کی ہیں اچھا یہ تم نے جو سی اپشن تلاش کیا ہے یہ کیوں سمجھتے ہوگئے یہ اپشن ہے اچھا اس کے بارے میں کوئی دلیل دو اس طرح اب یہ جو برین ہے اس کے سینیپسز ایک نیورون کی دوسرے کے ساتھ بننے لگیں گے تو جناب ہنڈرڈ بیلین نیورون کی اتنے سینیپسز پاسیبیل ہیں کہ ایک نیورون دوسرے سے دس ہزار سینیپسز بنا سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس کی کپیسٹی ہنڈرڈ بیلین ایچ ویڈا کپیسٹی اف ٹین تھاؤزن سینیپسز لیکن یہ بنتے کب ہیں جب برین سوچنے لگتا ہے اور سوچتا کب ہے جب اس کے ذہن میں سوال آ جائے ہم کیا کرتے ہیں ہم احتمام کرتے ہیں کہ ہر سوال کب بنا بنایا جواب دے دیں خود نہ بتاؤ تو امی سے کہیں گے وہ بتا دیں ورنہ جاؤ نانا یا دادا سے پوچھ لو یا گوگل سے پوچھ لو اس سے تو پھر یہ سینیپسز مرنے لگیں گے اس برین کے اور اس کی جو پوٹینشل ہے وہ کبھی ریلائیس نہیں ہوگی یہ بچہ سوال جب کسی سے کرتا ہے نا تو اسی سے کرتا ہے جس کو وہ اپنے برابر سمجھے ذینی طور پر نفسیاتی طور پر اور قابلیت کے حوالے سے تو ایک بچے سے کھڑے ہو کر بات کرنے کی بجائے اس کی آنکھ کی سطح پر آ کر بات کرنے سے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اور یہ سامنے والا شخص ذینی اور شوری طور پر برابر ہیں تو یوں کھڑے ہو کر اس سے بات کرتے ہوئے جب آپ ورٹیکل ہی اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے تو اس کو تو لگتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا چیزیں بھئی یہ تو جو کہے گا یہ تو آسمانی سے کوئی بات ہوگی کیونکہ آپ کے اوپر تو آسمان ہے نا تو آسمانی آپ کوئی بات اس سے کرنے لگے ہیں بہت پارفل فگر ہیں آپ اس کی تو ایک اس کو برابری کی سطح پر لانے سے اس کے اندر کا سائنٹسٹ جاگے گا اس کے اندر کا ایکسپلورر جاگے گا اور یہ جو برین کی روبستنس سے پیدا ہوگی اس ہوریزونٹالیٹی آف ریلیشنشپ کی بیٹوین دی پیرنٹس اینڈ دیس چائل آف تی فیوچر دی مومنویٹ فارم چند بہت چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک بچے کی زندگی میں آپ شامل کر کے اسے سائنٹسٹ بنا سکتے ہیں یعنی اس کے اندر کے سوفٹ ویئر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کا نام ہم نے سائنٹسٹ رکھا ہے جس کا نام ہم نے ایکسپلورر اور پروفیسر رکھا ہے بچوں کو بہت شروع سے چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگانے کی ترغیب دیجئے دو سال تیر سال کی ڈیر سال کی عمر سے بچوں پتہ لگ جاتا ہے پلانٹس کے بارے میں جب انہیں اپنے پلانٹس دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے جیسا زندہ سمجھتے ہیں اور انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ سٹل ہیں تو ان کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے سٹل چیزوں سے بھی اس کو زندگی کے ایک اور پرتو آپ تو موف کر رہے نا سارے تو اس کو زندگی کا یہ احساس اور مجدہ سننے کو انہوں کے بارے میں زندہ ہونے کا تصور آپ بچے کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں یہ اسے سائنٹس بناتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوا اب اسے ایک بلی لا دیجئے ایک کتا رکھ دیجئے چند مرگیاں رکھ دیجئے ایک خرگوش رکھ دیجئے تو یہ پیٹس ہیں نا اس سے بھی وہ بچہ بہت ریلیٹ کر پاتا ہے کہ جو گفتگو نہیں کرتے وہ بھی زندہ ہیں گفتگو نہیں کرتے نا یہ جانور اور کیا ہے تو وہ ان کے ساتھ ایک رشتہ بنانے لگتا ہے تو اب اس کا پلانٹس کے ساتھ رشتہ بنا اس کا ان کے ساتھ رشتہ بنا جو ہیومن نہیں ہیں جو اپنی بات نہیں کر سکتے اور محبت کا خیال کا رشتہ بنا دیکھا آپ نے کیسے مومنیت پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر ان کے علاوہ جو اس جیسے نہیں ہیں ان سے بھی اس کا رشتہ اور پیار ڈیولپ ہو رہا ہے بہت شروع سے اپنے بچوں میں محنت عمل کی ایک عادت ڈالیے تو جس وقت آپ مٹر چھیل رہی ہوں تو اپنے اس دو ڈھائی سال کے تین سال کے بچے کو اپنے سال لگا لیں آؤ مل کر مٹر چھیل دو چیزیں ہوں گی ایک تو اس کو محنت کی عادت بھی پڑے گی لیکن اس کو ریسپیکٹ فور لیبر ڈیولپ ہوگی تو سائنٹسٹ وہ شخص ہوتا ہے جس کو ریسپیکٹ فور لیبر ہوتی ہے وہ محنت کو کوئی گھٹیا چیز نہیں سمجھتا جب آپ اپنے بچے کو یہ سکھاتے ہیں وہ مل کر صفائی کریں اور مل کر یہ میز صاف کریں اور مل کر اس کمری کی صفائی کریں تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہوتی کہ وہ لوگ معاشرے کے جو صفائی کرتے ہیں وہ مجھ سے کم تر نہیں ہوتے میں بھی تو کرتا رہا ہوں تو یہ جو ہمارے معاشرے میں آپ نے ایک خاص ذمہ داری لگا رکھی ایک شخص کی صفائی کرنے کی اور اس کو آپ معاشرے کا سب سے کم تر انسان سمجھتے ہیں یہ فیوچر کا مومن اس سے کم تر نہیں سمجھے گا کیونکہ اس نے وہ یہ کام بچپن میں ہی خود کیا ہے دوسری بات کوئی بھی کام کرنے لگے بچہ اگر آپ اسے سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے کہیں کہ تم باقی بچوں کے ساتھ مل کے کرو اپنے کزنز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ یہ چار سال پانچ سال کا بچہ ہے جس کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے تو اس کے اندر جو ٹیم ورک کی کیفیت ہے پیدا کرنا یہ ٹیم ورک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تین چار پانچ چھ سال کا ہوتا ہے تو وہ جب مل کے کوئی کام کرتے ہیں ان مل کے ہی نام حاصل کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک سپیرٹ ٹیم ورک کی ڈیولپ ہوتی ہے یہ جو رشتے بنتے ہیں اس برین کے دوسروں کے ساتھ جس سے سوشل کوشنٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ٹیم ورک سوشل کوشنٹ جب ہم بات کریں گے اس کے بارے میں تو دیکھیں اس کے بیج آپ نے کب ہوئے تھے اٹھارہ سال کی عمر میں نہیں تین چار سال کی عمر میں سوشل کوشنٹ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ جو اس کو کام دیئے تھے اور جو انعام دیئے تھے وہ انڈیویجول انعام نہیں تھے وہ ایک گروپ کا انعام تھا تو اس کے اندر تشکیل کرنا گروپ سکو اور ان کی رسپیکٹ کرنا اور معاشرتی لیول پر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کامیابیوں کو شیئر کرنے کی ایک کپیسٹی پیدا ہوتی ہے بچوں کو جب آپ پکنک پر لے جاتے ہیں ٹریولز پر لے جاتے ہیں واکس پر لے جاتے ہیں ان سے ایڈونچرز کرواتے ہیں تو اس سے یہ جو برین ہے یہ لیٹ اپ ہوتا ہے سٹریچ کرنا مشکل صورتحال میں بچے کو ڈال کے اور پھر اس کو ہمت دینی کہ تم اس میں سے نکل سکتے ہو اس سے اس کے اندر ریزیلینس پیدا ہوتی ہے یہ وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو سارے مل کر ایک سائنس دام کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ پیدا ہوتے ہیں انسان انسانی بچے کے اندر شروع کے پانچ سے چھے سالوں میں اگر یہ پرنسپلز چند پرنسپلز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پریکٹیکل اگزامپلز کے ساتھ اب تک پہنچانے کی کوشش کیے یہ بھی اگر ہم نے اپنے بچے میں سوفٹوئے ڈیولپ کر لیا تو یقین کیجئے گا کہ یہ بچہ واقعی فیوچر کا مومن ہوگا